خوشاندید ناظرین آج میں آپ کو صبح جلدی اٹھنے کے طریقے بتاؤں گی اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو صبح جلدی اٹھنا آپ کے لئے کوئی مشکل نہ رہے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے طریقے کار ہو سکتے ہیں سب سے پہلے آ جاتا ہے فورسٹ میتھڈ اس میں آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ الانک راہ کو آپ نے اپنے بیٹ پہ یا اپنے قریب میں ہی رکھنا ایسی جگہ رکھیں کہ جہاں سے آپ کو علام کی آواز بھی سنائی دے اور آپ کو بستر سے کھڑے ہو کر وہ علام بند کرنا پڑے اور اگر آپ علام کو کسی بند جگہ جیسا کہ دراز یا علماری میں رکھ کے لوگ کر دیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ یون جب صبح علام بجے گا تو آپ کو پہلے کیس ہوننا پڑیں گی اور پھر علماری یا دراز کھول سکیں گے جب تک آپ کی نیند ویسے ہی کم ہو چکی ہوگی اس کے علاوہ صبح اٹھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ریزن سوچ کے سوئیں کہ صبح اٹھنے کی کیا ریزن ہو سکتی ہے اس میں آپ پوزیٹیف ریزن بھی سوچ سکتے ہیں اور نیگٹیف بھی پوزیٹیف ریزن میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر میں صبح اٹھوں گا تو میرا فلاں کام مکمل ہو جائے گا یا میں جلدی ختم کرلوں گا اسے نیگٹیف ریزن میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر میں نے فلاں کام نہ کیا تو میں لیٹ ہو جاؤں گا یا میں اپنے پیپر کی تیاری نہیں کر سکنگا اس کے علاوہ کچھ موبائل اپلیکیشن بھی آپ کو صبح جلدی اٹھانے میں مدد کر سکتی ہیں ان میں سے ایک اپلیکیشن کا نام الارمی ہے اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ کے موبائل کا الارم تب ہی بند ہوتا ہے جب آپ اپنے گھر کے کسی ایک پرٹیکلر چیز کی تصویر کھینچتے ہیں جو کہ پہلے سے ہی آپ نے اپنے موبائل میں سٹ کی ہوتی ہے کہ جب میں فلانچی سے تصویر کھینچوں گا تب ہی یہ الام بند ہوگا اس کے علاوہ اس میں ایک موڈ ایسا بھی ہے جس میں آپ نے میت کی ایکویجن سالف کرنی ہوتی ہے جب تک کہ آپ ایکویجن سالف نہیں کریں گے الام بند نہیں ہوگا اس میتھڈ کے علاوہ ایک میتھڈ یہ بھی ہے کہ آپ ایک ٹائم ٹیبل سٹ کر لیں ایک ٹوڈو لسٹ بنا لیں کہ فر ایسیمپل پانچ بجے آپ نے اٹھ کے واک پہ جانا ہے چھ بجے ناشتہ کرنا ہے اس سے ہوگا یوں کہ ایک ٹائم ٹیبل سٹ ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ باؤنڈ ہو جائیں گے اور ایک انزائیٹی بھی رہے گی کہ فلان کام میں نے کرنا ہے ٹائم پہ ورنہ میرا ٹائم ٹیبل ڈسٹرب ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ مائنڈ سٹ بنا لیں اپنے آپ کو پوزیٹیوز بتائیں کہ آپ صبح اٹھنے سے کیا اچیف کر سکتے ہیں یوں آپ میں ایک موٹیویشن آ جائے گی اگر آپ ان میتھرڈز پہ عمل کریں گے اور صبح جلدی اٹھیں گے تو نہ صرف آپ کو ورکنگ آر زیادہ مل جائیں گے بلکہ آپ زیادہ فریش بھی محسوس کریں گے اور آپ کا ذہن بھی فریش ہو جائے گا سٹیڈیز کے ایک آرڈنگ جو لوگ صبح اٹھتے ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ انرجیٹک محسوس کرتے ہیں اور ٹاسک بھی جلدی کمپلیٹ کر لیتے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ جلدی اٹھتے ہیں وہ اوورال جنرلی زیادہ ہپیر لائف گزارتے ہیں ارلی ریسر زیادہ پروڈکٹیب بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ زیادہ پوزیٹیب اور آپٹیمیسٹک بھی ہوتے ہیں تو یہ تو تھی آج کے ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے آج ہی ہمارا چینل سیسپرائب کریں تینکیو